جھوٹھے وعدوں کی طرح ہوتے ہیں دوست تیروں کی طرح ہوتے ہیں بائی ہوتے ہیں روح بابا کا بائی چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں بہادر میں بنوں جتنی مگر یہ بھی حیث چکرا کہ اب میں مر تو سکتی ہوں پر تجھ کو کو نہیں سکتی میں اس کے جانے سے سمجھی ہوں دکھ اندھیروں کا دیئے کو رونتی دیکھی ہے پھر ہوا میں نے تھاؤں ہاتھ تو بشتا چراغ جلنا پڑے اسے ایک خوف سے مانگی نہیں دعا میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابو المعظم دورائی بی پر رامسین کنارے کے سارت اعتدانیوز کے سٹوڈیو سے ڈین اسماعیل خان کی سرزمین عدبی لحاظ سے انتہائی ذرخیز ہے یہاں بڑے بڑے عدبی لوگ پیدا ہوئے بڑے بڑے شعارہ پیدا ہوئے بڑے بڑے لکھاری اور قلمگار پیدا ہوئے اور یہ سفر جو ہے جاری ہے نئی نسل میں اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں بھی ایک عدبی زوب اور شوک پایا جاتا ہے ٹاک ایسا زلہ ہے دیر اسماعیل خان ڈویجن کا کہ جیسے ہم بسماندہ تدین علاوہ کہہ سکتے ہیں جہاں شہر بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دیہات میں موجود ہوں لیکن وہاں کے لوگ بھی تعلیمی میدان میں اور دیگر میدانوں میں کسی سے بیچے نہیں ہیں ٹاک کی ایک نوجوان بچی ہے اور عدبی زوب شوک رکھتی ہے اور شائری کرتی ہے اور شائری میں ابھی ٹاک میں جب سرائی کی تنظیم نے فیسٹیول کیا تو انہیں اس حوالے سے ایوار سے بھی نوازا گیا کہ وہ عدب کے میدان میں سرگرم عمل ہے متحدہ کے فعال ہیں ان کا نام ہے اقرا آفیہ آج ہم نے انہیں زہمت دی ہے اپنے سوڈیو میں کہ ان سے بات کریں کہ آخر ٹاک میں رہتے ہوئے اور ٹاک کے جیسے محول میں وہ شائری کرتی ہیں اور انہیں یہ شوک کیسے پیدا ہوا ہے اور انہوں نے یہ سفر کہاں سے کیسے شروع کیا ہے اور آکے چل کر وہ کس طریقے سے اپنی منزل پہنچنا چاہتی ہیں بہت بہت شکریہ اقرا آپ کو خوش آمدید کہ آپ تو شیف لائن سب سے پہلے تو یہ بتائی ہے کہ ٹاک جیسے علاقے میں آپ کو یہ شائری کا شوک کیسے اور کب احساس آپ کو ہوا کہ آپ شیر کہہ سکتی ہیں حالانکہ آپ ڈینٹل ٹکنیشن ہیں اپنے پیشنے کے لحاظ سے اور عدب جو ہے وہ ایک بہت منفرد چیز ہے تو آپ کیسے محسوس ہوگا کہ میں شیر بھی کہہ سکتی ہیں یہ تو مجھے تب سے میں لکھتی آ رہی ہوں جب سے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شائری ہوتی گا چیز ہے اور ڈینٹل ٹکنیشن تو میں بھی دو سال ہوئے ہیں لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے چھوٹے چھوٹے شیر اپنی کتابوں میں لکھتی تھی اور ٹیچر سے اس بمارے میں کئی بار مار پی کھائی ہے بسپن میں اور پھر سیمہ کلاس میں تھی تو بیٹھے بیٹھے کچھ لکھا مجھے نہیں تھا پتا یہ نظم ہے غزل ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز آگے جاتے گئی فیس بک سے پھر سہارا ملا اور پھر بقاعدہ لکھنا میں نے شروع کر دیا تو ٹیچر کیوں مارتی تھی ٹیچر مارتی تھی کہ شیر جو ہیں لکھنا اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور بچپن میں چونکہ انسان کو اچھے بورا کا علم نہیں ہوتا تو یہ ایک میرا بچپن کی آدگاہ ہے میں ٹیچر سے اپنے اشار کے وجہ سے مار کھاتی چلے یہ تو ہمارے معاشر کا ایک منفی پہلو ہے اور جو سمجھا جاتا ہے وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے لے پہرال تو یہ بتائیے کہ آپ نے جب پہلا شیر کہا تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شائری ہوتی کیا ہے مجھے نہیں تھا اور اس وقت جب آپ بتا رہی ہیں تو میرے خیال میں آپ کی ایج بنتی ہوگی بارہ تیرہ سارے جی میں سیمت کلاس میں تھی اور ابھی کتنی آپ کی ایج بنتی ہے ابھی پچھے سارے ابھی پچھے سارے ابھی دو تک چلے مجھے رہے ہیں تو ابھی آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ وہ جو ٹیچر آپ کو مارتی تھی وہ درست تھی یا آپ وہ اس وقت میری عمر کے لیان سے درست تھا کیونکہ میں میر تکی میر کے اشار اپنی عمر سے بہت بڑے بڑے اشار اشار اپڑتی تھی اور لکھتی تھی بلکو ٹھیک ہے جب بڑے بجے استاد شوارہ ہوتے ہیں وہ اپنے شاکردوں کو پہلے یہی تطریق دیتے ہیں کہ آپ پہلے پڑھیں جی جی اچھا خاصا متعلق کریں بلکو تو آپ نے امیر تکی میر کو پڑھا اور کسے پڑھا جمال احسانی میرے پسندیدہ شاعر ہیں اچھا اور پروین شاکر پسندیدہ شاعر ہیں شاکیب جلالی کو بھی پڑھتی رہتی ہوں اچھا اور آج کل بھی ایسے کئی شاعرہ شاعر ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں صحیح پڑھتی رہتی ہے تو آپ موجودہ دور میں کس کو پسند کرتی ہیں موجودہ دور میں کافی سارے نام ہیں جن کو پڑھتی رہتی ہوں اچھا مطلب کوئی نام آگر آپ کو یاد ہوتا ہے تہذیب حافی ہیں تہذیب حافی اچھا تو یہ بتائیے کہ ڈیرس مہر خان میں بھی شعرہ سے شاعرات سے آپ کو پڑھتا ہے کوئی تعلق یہاں پہ میرے کزن رہتے ہیں ساکب سعید ان سے میرا توڑا بہت راپتہ ہوتا ہے لیکن باقی کسی سے راپتہ نہیں ساکب تبودہ جا شاعرہ جو آنا ہے یہ بتائیے کہ اب آپ کی کوئی اس فیلڈ میں آپ کی کوئی مولیمہ ہے شاعرہ یا کوئی مستاد ہے شاعر کسی اسلاح لیتی ہیں علم عروض کا بنیادی علم مجھے بشر رضا سر نے سکھایا ہے اور اس کے بعد ڈیر سارا علم ایک کہہ سکتے ہیں دوست شاعر حسیب الحسن خوش آپ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان کے ساتھ کیا سے رابطہ ہے جی ان کے ساتھ فیس بک پہ رابطہ ہوئا تھا اچھا اچھا تو فیس بک پہ یہ ارٹکال دعا سالی ہو گئی یا اشار بھیجنے دیا تو علم عروض تو بہت مشکل ہے بلکل یہ کافی سارا اس پہ میں نے کئی استاد رکھے لیکن مبشر رضا سار نے مجھے بس دو تین ہفتوں میں پہچان کرا دی اس بارے میں ان کی بہت شکر بزار بھی ہوں اور جب بھی استاد کا نام آتا ہے تو میں انہی کو یاد کرتی اچھا 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 تو خاندان میں پہلے کوئی ادب سے لگاؤ کسی کا کسی کا شائری سے لگاؤ نہیں کوئی نہیں آپ پہلی خاندان میں خاتون ہیں کہ ادب سے آپ کا نموہ موکنہ ہے تو گھر والے کیا ہمیں حسوس کرتے ہیں گھر والوں کو پتا ہے کہ آپ شائری ہمیشہ ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے میں اس مقام تک آئے ہوں بلکل کیونکہ وہ جانتے ہیں میں فیس بک پہ لکھتی ہوں اچھا باہر میں آتی ہے میرے شاہر صحیح آپ کو ابھی تک کتنی اصناف میں آپ تب آزمائی کر چکے ہیں نظم کم لکھی ہے ایک سر غزل میں غزل پہ زیادہ کوئی خوبصورت غزل جو آپ کو اچھی لگتی ہے ہمارے ناظرین کے ایک اچھے رنگ ہیں گہرے میں ان کو دھو نہیں سکتی سبھی کو جانتی ہوں اس لیے بھی رو نہیں سکتی ابھی تک آنک کے ہر زاویے میں ہجر کے غم ہے تمہارے خواب آتے ہیں مگر میں سو نہیں سکتی مجھے وہ شیر کہنے ہیں کہ جن میں دل دڑکتے ہوں کیا ہو مجھے وہ شیر کہنے ہیں کہ جن میں دل دڑکتے ہوں میں نقلی پھول آنگر میں کبھی بھی بھو نہیں سکتی کیا ہو اور پرانے پیڑ کی ٹہنی ہوں پر سرسبز ہوں اب تک پر سرسبز ہوں اب تک پرندے آتے جاتے ہیں میں بوڑی ہو نہیں سکتی کیا بات ہے کیا بات ہے بہادر میں بنوں جتنی مگر یہ بھی ہے سچ چکرہ بہادر میں بنوں جتنی مگر یہ بھی ہے سچ کی پرہ کہ اب میں مر تو سکتی ہوں پر تجھ کو کو نہیں سکتی کیا بات ہے کیا بات ہے جانتی ہیں اور دیگر صناف پہ بھی آپ تب آزمائی کرتی رہتی ہیں تو یہ پتائیے کہ آگے چل کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آگر آپ مشاعروں میں کبھی آپ نے شرکت کی ہے اور آگے چل کے بھوڑن اونیورسٹری میں آپ پاکستان مشاعر جب ہوا تھا دوہزار دیس میں شرکت کی تھی شرکت کی تھی تو ابھی بی ڈی آئی خان میں کبھی آپ کو دعوت ملتی ہے دعوت ملتی ہے لیکن چونکہ میں ہیلتھ پروفیشنل سے ہوں تو سبھی کو پتا ہے چھوٹیاں مجھے نہیں ملتی مسروفیت آ رہا جاتی ہے تو یہ بتائیے کہ ڈیر اسماعیل خان اور ٹاک میں آپ یہ عدب کی جو اتری سرگرمیاں ہوتی ہیں تو آپ ان سے کبھی آپ نے برا حراظ نہیں تو بیسے ہی دور رہ کر ہی کچھ محسوس کیا ہے کہ ڈی آئی خان میں جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے عدب کے لحاظ سے یہ سو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اس میں پھر خاص دور پر خواتین کی شرکت کے حوالے سے جی بلکل آج کل تو کافی اس پہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے اور ساکپ سے اس حالے سے میرا راب ترہتا ہے بہتا رہتا ہے وہ مجھے اور ابھی تو ٹانک میں جیسے انہوں نے پروگرام کیا تھا تو عدب کو فروغ دینے کے لیے ایک اچھا قدم تھا اور ڈیرہ میں بھی سوارے سے کافی تو یہ ایوارڈ جو آپ کو انہوں نے دیا ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوئی بہت زیادہ خوشی ہوئی ایوارڈ کی تو الگ سے خوشی تھی سارے لیکن خوشی اس بات پہ بہت زیادہ تھی کہ مجھے اپنے شہر سے ملا ٹانک سے ملا کیونکہ وہاں اپنا آپ منوانا بہت بڑی بات ہے کیونکہ پسماندہ علاقہ ہے اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو تو یہ بتائیے کہ آپ کو جب ایوارڈ دیا گیا تو وہ تو سرائی کی فیسٹیول میں دیا گیا تو آپ اردو میں تو تبازمائی کرتی ہیں تو سرائی کی آپ کی مدر لینگ میں جائے سرائی کی میں بھی کرتی ہیں شاہر سرائی کی میں تھوڑا بل لکھتی رہتا لکھتی ہے اچھا کوئی سرائی کی میں اگر کوئی خوبصورت اشعارہ کی یا کلام ہو تو ناظرین کی نظر کیجئے اکھ دی ہانج لکاون اوکھا واہ اکھ دی ہانج لکاون اوکھا خودہ پانی پاون اوکھا واہ واہ اکھ دی ہانج لکاون اوکھا خودہ پانی پاون اوکھا ماندہ گھر ہے کعبے وانو کعبے تو بل آمان اوکھا ماندہ گھر ہے کعبے وانو مانگے ماندہ گھر ہے کعبے وانو تو کوئی ایسے خوبصورت اشعار جو ہماری ناظرین سننا پسند کر رہے ہیں کہ آپ کا کلام آپ کی زبان سے ایسی وحشت بھی نصیبوں سے ملا کرتی ہے ایسی وحشت بھی نصیبوں سے ملا کرتی ہے ہم تجھے ہار کے ہستے بھی ہیں خوش رہتے ہیں تمہیں آؤں نظر ممکن نہیں اب تمہیں آؤں نظر ممکن نہیں اب تمہاری آنکھ سے چگڑا ہوا ہے کہاں دو عشق سے آرام دل کو سمندر دور تک پھیلا ہوا ہے تمہارے ماتھے پہ بکھرے بالوں کا چاند ساجو بنا ہوا ہے تمہارے ماتھے پہ بکھرے بالوں کا چاند ساجو بنا ہوا ہے اسی کے سائے میں عمر ساری پتائی جائے کیا بات ہے؟ ماتھا ہے؟ ذرا اگر کم ہو روشنی تو تمہارے بالوں کو پھر سے رخ پہ بکھیرہ جائے کیا بات ہے؟ ماتھا ہے؟ تمہاری آنکھوں کی دلکشی پہ تمہاری آنکھوں کی دلکشی پہ یہ شاعرات اتنی نظمیں لکھیں کہ لکھتے لکھتے ہی تھک سی جائیں کیا بات ہے؟ تمہارے ہونٹوں کی ایک ہنسی پہ کئی زمانوں تلک لوپ رکس بانے میں کیا بات ہے؟ کچھ اشار تمہارے بات کسی نے بھی چپ نہ سمجھی میری تمہارے بات کبھی ہوں نہیں کہا میں نے میں اس کے جانے سے سمجھی ہوں دکھ اندھیروں کا تیئے کو رونگتی دیکھی ہے پھر ہوا میں نے اٹھاؤ ہاتھ تو بشتا چراغ جل نہ پڑے اس ایک خوف سے مانگی نہیں دعا میں کیا بات ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر احساس نہ ہو اس کے اندر دکھ نہ ہو اس کے اندر درد نہ ہو درد پیدا ہوتا ہے احساس پیدا ہوتا ہے ٹیز پہنچتی ہے تو پھر شیر نکلتا ہے بلکل یہ بات سچ ہے میرے بائی بہن نہیں ہیں میں ساتھویں گلاس میں تھی جب میرا بائی پیدا ہوا تھا ہے ٹیس سال بعد تو وہ پیدا ہوتا ہی مر گیا تھا تو میں چون کہ گیارہ سال سے اس انتظار میں تھی کہ کئی بائی پین آئی گا مجھ سے کھیلنے کے لئے ٹھیک 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 ساتھ سال بھی بچہ ہوتا ہے انسان تو میرا بھائی جب مر گیا تو وہ میرے دل کو بہت بڑی ٹھیس پہنچی تھی اور صبح اس کو تفنایا تھا شام میں میں نے کچھ لکھا تھا جس کو بھی میں نام نہیں دے سکتی غزل نظم شیر کیا تھا تو ابھی بھی جس طرح آپ نے اپنے کیفیت کا اظہار کیا تھا تو اسی کیفیت کی طرح کبھی کوئی شیر یا کوئی غزل یا کوئی نظم ہے جی اب خوش سور لکھے تھے جھوٹھے وعدوں کی طرح ہوتے ہیں دوست تیروں کی طرح ہوتے ہیں بائی ہوتے ہیں روک بابا کا بائی چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں نظم ہوتی ہے کہانی جیسی شیر چیخوں کی طرح ہوتے ہیں آنکھ لگتی ہے تو جل اٹھتے ہیں خواب شولوں کی طرح ہوتے ہیں یاد زخموں کی طرح ہوتی ہے زخم یادوں کی طرح ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بات کرتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں بات کرتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں پیڑ لاشوں کی طرح ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سہولت ہے یہ آج کل ٹیکنالوجی کے موبائل اٹھا کے ڈرافٹ میں سیوکر لیا بہت شکریہ آپ کا اپنے ہمارے ناظرین کو اپنے متعلق آگاہ کیا ناظرین آپ نے اکراف یہاں کی گستگو سنی جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ گزر طور پر شائرہ ہیں اور ان کا جو پہلا شیر تھا وہ ایک درد اور ایک دکھ اور ایک افسوس کی بریاد تھا اور اس کے بعد یہ شیر کہتی چلی آ رہی ہے اور آج یہ پچیس سال کی عمر میں بلکل میچور شائرہ محسوس ہوتی ہیں امید ہے کہ آگے چل کے جب مشاعرے پڑھیں گی اور لوگ انہیں سنیں گے تو بہت زیادہ پسند بھی کریں گے اور ان کی بہت زیادہ حاصل آفزائی بھی کریں گے خاص طور پر اس ہے حوالے سے کہ دیر اسمائل خان ڈویجن کے ایک ٹاک جیسے پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہے جہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ کسی بچی کو کسی بہن کو کسی بیٹی کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ شائرہ کے طور پر اپنے آپ کو آگے لائیں اور ملوائیں تو ہمیں حوصل آفزائی کرنی چاہیے ایسے بچوں کی ایسے بچیوں کی ایسی نوجوان نسل کی جو کسی بھی حوالے سے کسی بھی میدان میں متحدہ کو فعال ہوتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھیں اور اپنا نام پیدا کریں اپنے والدین کا نام روشن کریں اپنے علاقے کا نام روشن کریں اور ملک و قوم کی خدمت کریں اس کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ